اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز آج کسان بھائیوں کے لیے اس مہنگائی کے دور میں ایک سستہ ٹریکٹر کا ریویو لے کر آیا ہوں آج آپ کو ایک ایسا ٹریکٹر ریکمنٹ کرنے والا ہوں کہ اگر آپ لوگ وہ ٹریکٹر خرید ہوگے تو اس ٹریکٹر میں آپ کو کوالٹی بھی اچھی ملے گی اور آپ بہت سا پیسہ بھی بچا سکو گے آج ہم بات کرنے والے ہیں یونیورسل ٹریکٹر کی اور یونیورسل ٹریکٹر کے بارے میں آپ کو مکمل بتاتا ہوں میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں وہ ویڈیوز بھی آپ کو دکھاتا ہوں پکچر بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اپنا اپنین بھی آپ کو دوں گا کہ بھئی یہ ٹریکٹر آپ کو لینا چاہیے یا پھر سکپ کرنا چاہیے مطلب نہیں لینا چاہیے تو ویڈیو کا ایند تک دیکھنا چینل پر نیو ہو تو بھئیہ زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایگری کلچر اور ٹریکٹرز کے ریلیٹڈ بہت سی انفارمیشن ملتی رہتی ہے اور بیل نوٹفیکشن کو ہمیشہ آل پر سیلیکٹ کیا کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں یونیورسل ٹریکٹر کی یونیورسل جو ٹریکٹرز ہیں اس سے پہلے بھی یہ پاکستان کے اندر ٹریکٹر آپ کو دیکھنے کو ملے ہوں گے لیکن کچھ ایشیوز کی وجہ سے جو ہے یہ ٹریکٹر پاکستان میں بننے بند ہو گئے تھے اگین جو ہے اب یہ آپ کے لئے گوڈ نیوز ہے کہ یونیورسل نے اپنا ایک موڈل ٹریکٹر تیار کر لیا ہے الغازی 65 ہاس پاور کے مقابلے میں اور وہ ہے یونیورسل یو پانچ سو تینٹیس تو اس ٹریکٹر میں اب بھئی آپ کو سیم الغازی ٹریکٹر مطلب یہ فیئر ٹریکٹر اصل فیئر ٹریکٹر یہ ہے جی یہاں عام میں سے اگر کسی نے یونیورسل ٹریکٹر کو چلایا ہو تو بھئیہ وہ الغازی یا دوسرے ٹریکٹرز کو بھول جاتا ہے تو اس ٹریکٹر کے اندر آپ کو 65 ہاس پاور ملتے ہیں پاور سٹیرنگ ملتے ہیں اگر اس ٹریکٹر کی میں قیمت کی بات کرو تو بھئیہ یہ سترہ لاکھ 65 ہزار پا ہے اس کی فیکٹری پرائس ہے اور اس کے مقابلے والے ٹریکٹر کی ہم بات کریں جنہوں نے چالیس سال مکمل ہونے پہ جشن منایا اور ہمیں جو ہے ایک سٹکر کی تبدیلی کر کے جو ہے ہمیں وہ لولی پاپ دیا لولی پاپ جانتے ہیں جو بچے کھا دیا تو وہ لولی پاپ بھئی ہمیں دیا تو اس ٹریکٹر کی قیمت سترہ 65 ہے اور جن کے چالیس سال مکمل ہوئے ہیں ان کے سیم اسی ٹریکٹر کے قیمت اکیس لاکھ پچاسی ہزار روپے ہے تو بھئیہ خود آپ نے حساب کر لینا ہے اکیس پچاسی میں سے سترہ 65 مینس کر لینا ہے تو بھئیہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹریکٹر کتنا سست ہے اور میاری ہے اس سے میاری ہے مطلب انجن لائف ٹریکٹر کی مٹیریل جو ہے یہ یو 533 کی زیادہ ہے تھوڑا سا اگر میں یونیورسل کی بات کروں تو یہ جو ہے جو یونیورسل کمپنی ہے یہ رومانیہ کی کمپنی ہے اور یہ پوری دنیا میں بہت فیمیس ہے ٹریکٹر بنانے کے حوالے سے اور ان کے ٹریکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں اگر ہم ادر کنٹری کی بات کریں یہ ٹریکٹر کہاں بنتے ہیں یہ بھی آپ لوگ پوچھو گے تو بھئیہ بک کیسے ہوں گے تو سارا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں ان ٹریکٹر کی جو فیکٹری ہے وہ کراچی میں ہے اور یہ ٹریکٹر بک کرانے کا طریقہ کار سارا اگر آپ ٹریکٹر بھوک کرانا چاہتے ہو تو بھئیہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہاں پر اس ٹریکٹر کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا شاید آپ لوگ یہ سوچو گے کہ زوار بھئی آپ نے جو ٹریکٹر دیکھا ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ ٹریکٹر آیا ہی نہیں ہے تو بھئیہ آپ کیسا کومیٹس دے رہے ہیں جو میرے سورسز ہیں جو مطلب سٹیل انفارمیشن دینے والے ہیں جو چڑیہ ہوتی ہیں جو خبر دیتی ہے تو بھئیہ وہ جو سٹیل چڑیہ ہوتی ہیں جو جھوٹ نہیں بولتی تو اس چڑیہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ ٹریکٹر بہت ہی لا جواب ہے کچھ ایسے لوگ جو ٹریکٹر اس کو آل ریڈی استعمال کر رہے ہیں مطلب انہوں نے اس ٹریکٹر کو بوک کر آیا پھر وہ ٹریکٹر ان کو مل گیا تو بھئیہ وہ بھی اس کے بارے میں کافی اچھے کومیٹس دے رہے ہیں اور دوسرا بینی فیٹ آپ کو یہ ملنے والا ہے کہ اس ٹریکٹر میں قیمت کم ہے اور پینسٹھ ہاس پاور ہے بھئیہ یہ تو آپ کو انہیں چار اسی سے بھی کم قیمت میں مل رہا ہے تو اس ٹریکٹر کی جو ہے تو بھئیہ یہی پرائیس ہے اگر آپ گیارہ مارچ سے پہلے پہلے آج تو میرا خیال میں گیارہ مارچ ہو گیا ہے آج کی ڈیٹ میں یا ٹونٹی مارچ سے پہلے پہلے اگر آپ گرہاتے ہیں تو اس قیمت سے مزید بھی آپ کو ڈسکونٹ مل سکتا ہے تو بہرحال یہ اس کی قیمت ہے سترہ لاکھ پینسٹھ ہزار روپے تو بھئیہ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹریکٹر آپ کیسے بوک کر آگے میں اس ٹریکٹر کے کچھ ویڈیو سیمپل بھی آپ کو دکھاتا ہوں سکرین کے اوپر جو ہے آپ کو اس ٹریکٹر کی ویڈیو سیمپل اور پکچر بھی نظر آ رہے ہوں اور ساتھ میں جو ہے میں آپ کو اس ٹریکٹر کی بوکنگ کے بارے میں بتاتا ہوں اگر آپ نے یہ ٹریکٹر بھئیہ بوک کر آنا ہے اور آپ یہ کہتے ہو کہ بھئیہ ہم تو کسی ڈیلر کو نہیں جانتے تو آپ بے شک میں آپ کو یہ ٹریکٹر منگوا کے دے سکتا ہوں آپ یہ نہ سوچنا کہ زوار بھائی جو ہے ادھر سے کوئی کمپنی کتنے جو ہے اس کو پیسے دیں اور یہ پیڈ رویو ہے نہیں کوئی پیڈ رویو نہیں پیڈ رویو ہوتے تو بہت سی ایسے ہیں لوگ لیکن اپنے کسان کے ساتھ اپنے فارمر کے ساتھ دھوکہ کرنا اور کسی ایسی چیز جو وہ اس کے لیے نقصان دے اور میں اس کو ریکمنٹ کروں تو بھئیہ اللہ پاک مجھے اس دنیا اور آخرت دونوں میں معاف نہیں کرے گا تو بھئیہ آپ لوگ جو ہے سکرین کوپر ہمارا ورسیپ نمبر ہے اس کی طرح آپ ٹریکٹر بوک کرا سکتے ہو تقریباً آٹھ دن کے بعد ٹریکٹر آپ کو ڈیلیوری مل جائے گی جو آپ ایڈریس دیں گے تو جو بوکنگ پراسز ہے بوکنگ فل پیمیٹ پر ہو رہی ہے مطلب فلحال جو ہے وہ پیمیٹ فل لے رہے ہیں لیکن میری جہاں تک کوشش ہے کہ ہاف پیمیٹ پر جو ہے ہم ٹریکٹر کو بوک کریں اور جب ٹریکٹر ہمارا ڈیلیوری اصل میں جو ایک ہفتے کا ٹیم ہے ہاں ایک دو مہینے کا ہوتا ہے تو پھر تو ہو سکتا تھا خیر فلحال جو ہے وہ فل بوکنگ پر لے رہے ہیں تو بھئیہ میں اگر اس ٹریکٹر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ الغازی کا 65 ہاس پاور جو 21 لاکھ 85 ہزار والا ہے یا یہ ٹریکٹر آپ لے تو میں آپ کو یونیورسل کا یو 533 جو ہے یہ ٹریکٹر آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ یہ ٹریکٹر خریدو اس کو چلاو اگر اس ٹریکٹر میں کوئی مسئلہ ہے کمپنی کی طرف سے ایک اور مجھے جو ہے کمپنی نے یہ بھی کہا ہے کہ میری کیونکہ کمپنی کے جی ایم کے ساتھ بات ہوتی رہی اور اس سے بات تو میری کافی دنوں بعد ہوتی رہی لیکن میں نے پھر کوئی اپنے سورسز یوز کی ٹریکٹر بھی انشاءال آئے گا ریویو کے لیے ہمارے پاس آئے گا ہم اس کا پراپر ریویو کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زوار بھائی اگر آپ کہیں گے کہ اس ٹریکٹر میں یہ چیز چینج کرنی ہے جو کسٹمر فیڈ بیک آئے گا اس پر ہی ہم سارا کچھ کرتے جائیں گے جو آپ کہیں گے جیسا آپ ٹریکٹر اچھا اب آپ لوگ سوچو گے کہ بھائی اپنسٹھ ہاس پاور تو آگیا ہے پچپن یا پھر جو ہے پچاسی یا پچھتر ہاس پاور تو بہت جل جو ہے ان کا پچپن ہاس پاور مطلب جس طرح ہمارا اینے چار سو اسی ہے تو اس جیسے ٹریکٹر بھی لانچ ہونے والا ہے تمام وہ ٹریکٹر جو آپ کو ہاس پاور میں چاہیے ہوں گے اور میں کمپنی سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ منی ٹریکٹر جو ہیں وہ بھی تیار ہونے چاہیے کہ مجھے بہت سے ایسے جو مطلب دو تین اکڑ والے جب پانچ اکڑ والے زمیندار ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی ایک آپشن اویل ہو کہ وہ ہاں پر کم قیمت میں ایک کم ہاس پاور والا ایک اچھا ٹریکٹر بائے کر سکیں تو بھائیہ اگر آپ لوگ اس ٹریکٹر کو بوک کرانا چاہتے ہو تو آپ بوک کرانا سکتے ہو بہت جلد ہمارے اس چینل پر آپ کو یونیورسل کے ریویو بھی دیکھنے کو ملیں گے میں ایک ٹریکٹر ضرور جو ہے چیکنگ کے لئے ٹرائی کے لئے میں جو ہے روکویسٹ کروں گا کمپنی سے کہ وہ ہمیں دیں اور ہم اس ٹریکٹر کو پراپر خود بھی یوز کریں لیکن جن سورسے سے اس ٹریکٹر کی میں نے تعریف سنی ہے تو بھائیہ میں نے کہا ہے کہ آپ تو مجھے ویڈیو بنانی چاہیے کیونکہ آپ کے بھی کچھ ایسے ہوں گے فورسز وہاں سے آپ کو سٹیل انفارمیشن ملتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن یہ گوڈ نیوز آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو بھائیہ لائکن شیئر کرنا آپ بھی اس ٹریکٹر کے بارے میں اپنا فیڈ بیک کومنٹ سیکشن میں دے سکتی ہے تاکہ یہ فیڈ بیک ہم کمپنی کو برائے راست جو ہے ان کو ٹرانسور کریں تو آج تک کے لئے اتنا آپ اپنے ہوسٹ زبار امانوں کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ